بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو ناظرین آج تین انٹرویوز پر بات کریں گے جن پر اس وقت پورے سوشل میڈیا پر بہت پیچینی پھیلی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پاکستانی میڈیا دھڑوں میں بٹا ہوا ہے اس میڈیا میں اپنی اپنی سائیڈ کا لوگ جو ہے موقف پیش کر رہے ہیں میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ہو کیا رہے پھر مشرق میں ایشیا اور مغرب میں 137 ممالک کون سے ہیں اور یہ ایک ملک کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں اب کچھ ثبوت بھی شاید مل گئے ہیں اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا افغانستان میں تلوہ نامی ایک ایجنسی نے انٹرویو لیا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بہت ناراض لگ رہے تھے ان کی باڈی لینگویج بڑی جید لگ رہی ان سے ایک سوال اس میں پوچھا گیا جس سوال کو لے کر پاکستانی صحافی برگیٹ جو ہے ہماری میڈیا میں انہوں نے ایک شور مچا دیا اور وہ سوال کیا تھا کہ عمران خان کا ایک بیان تھا پارلیمنٹ میں کوئی یاد ہوگا جس میں او بی ایل کے متعلق نام میں نہیں لے رہا اس کی وجہ ہے کہ وہ کیا شہید ہے یا وہ دشتگرد ہے تو عمران خان نے اس میں صاف طور پر کہا کہ کچھ لوگ اسے شہید سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے دشتگرد سمجھتے ہیں تو اس بات کو لے کر افغان میڈیا نے یہ سوال جان بوجھ کر شاہ محمود قریشی کو جو بڑے منجے ہوئے تھے جرباکار وزیر خارجیاں ایسے انگلی رکھ کے انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کیا اور ان سے کہا کہ اس کے پہلے تھوڑا سا سوال کا پس منظر اس کے پیچھے جو واقعات ہیں ان کا بتانا بڑا ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ افغان سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے محب اللہ اس نے پاکستان کو مواز اللہ اللہ معاف کرے اس ملک کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ استعمال کیا کہ میں وہ الفاظ دھرا نہیں سکتا اس نے کہا پاکستان یہ ملک ہے اور پھر اس کا پاکستان نے برپور اتجاج کیا اور کہا کہ جب تک اس کو آپ نہیں نکالیں گے امن کے عمل میں ہم اس حصہ نہیں لیں گے اور پھر افغان حکومت میں بھی اس وقت جو اشرف غنی بری طرح ناکام صدر ہے شاہ محمود اسے بھی رکھڑا اور عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی پھر ایرانی جواد صریف سے تین ملاقاتیں ایک تین مہینوں میں ہوئیں اور یہ امن کا جو عمل تھا پھر افغان طالبان کی پاکستان نے روس اور چین کے ساتھ بھی سیٹنگ کروا دی تو اس پہ جو حکومت ہے بڑی تپی ہوئی ہے افغان حکومت اور یہ جو ایجنسی ہے ان کی تلو ہوئی ہو نہیں کی ایجنسی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے پھر اس حال میں آپ یہ دو تین دن پہلے میری ویڈیوز دیکھیں ساری تفصیلات میں نے بیان کی ہوئے ہیں بس ڈیٹیل میں نہیں جاتا اسی لئے انہوں نے یہاں آ کر یہ بات لے کر یہ جو اینکر تھا بڑی تیاری کر کے آتا ہے میڈیا کے لوگ جانتے ہیں شاہ محمود قریشی سوال کو لے کر دنیا کے سامنے انہوں نے کہا ایسے کروں گا کہ ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن پاکستان اسے کیا کہہ رہا ہے اور پھر اس صحافی نے جو پاکستان میں آپ کو پتن کی رفافہ بریگیڈ ہے ہماری وہ اس کو اٹھا لیں گے اور پھر نیو جارک میں ٹائم میگزین میں یہ آجے گی اور آگئی ہے یہ بات آگئی ہے ویسے اور پاکستان کا موقف کمزور ہو کا دشتگردی اور خاص طور پر جو ابھی اجلاس ہونے والے ایف ایٹی ایف کی اور مختلف طرح پاکستان کی بدنامی کرنے کے لیے یہ گیم کھیلے گی اب وزیر خارجہ لیول کا بندہ ہے دیکھیں جی اب اس کے ارادوں پر کیسے سینکر کے پانی انہوں نے پھیر دیا شاہ محمود بڑا زبردست منجہ ہوا ہے یار بہترین وزیر خارجہ جس کے جواب انہوں نے کس طرح دیا کہ کسی گروہ کا کسی ملک کا کسی مذہب کا اپنا اپنا دشتگارد اپنا اپنا شہید ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کسی کے لیے کوئی ازادی کی لڑا ہی لڑا ہوتا ہے کوئی دشمنوں کے لیے اب ہمارے تو کئی سیاسی شہید بھی ایسے آگ تک ختم نہیں رہا نہیں بھٹو صاحب آپ کو پتا ہے شہید ہے اسی طرح زعو لاکھ صاحب بھی شہید ہے آپ ان دونوں کی پارٹیوں سے پوچھیں ان دونوں کا موقف وہ آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں وہ باتیں آپ پھر دھرانی سکیں گے اسی لیے شاہ محمود قریشی کو یہ چیز پتا تھی کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں جو امریکہ کے لیے شہید ہونے والے لوگ ہیں دنیا کچھ اور سمجھتی ہے اسی طرح اس کو وائے سے ورسا یعنی الٹا کر لیں آپ شاہ محمود قریشی اس کو بڑے ڈپلمائٹکلی ہینڈل کیا اور بڑا زبردست اس کا جواب دیا انہوں نے کہا اس بندے کو شرم بھی آنے چاہیے انہوں نے کہا دیکھیں میں اس کا جواب ہی نہیں دیتا دوسرا ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحب ہے جسٹس فائزی صاحب انہوں نے انٹرویو دیا ایک ایسے شخص کو اداروں کے بارے میں خلاف باتیں کرنے میں پورا گروپ ہیں مشہور ہیں کوئی ان کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں خاموش آواز کی ویڈیوز بڑی مطلب اس میں انٹرسٹنگ باتیں بھی بتاتے رہتے ہیں اپنے طور پر انہوں نے انٹرویو ایسا دیا اور اب اچھے کوئر بات اب جسٹس فائز صاحب پر کھل کر تنقید ہو سکے گی حاضر سرویس جج سپریم کورٹ کا یوٹیوب چینل کا انٹرویو دے یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ آپ تنقید کریں اب یہ مقدس گائی نہیں ہے اب ہر جگہ سے ان پر تنقید ضرور ہوگی قانونی اعتبار سے مجھے نہیں پتا کہ یہ انٹرویو صحیح تھا نہیں لگے ان اخلاقی اعتبار سے ایک حاضر سرویس سپریم کورٹ کا جج انٹرویو دے رہا ہے اور وہ بھی یوٹیوب چینل کو اور وہ بھی وہ جو کہ چیف جسٹس کی لائن میں لگاؤ اس انٹرویو میں جن کی دیکھیں اور مخصوص قسم کے لوگوں کو وہ بھی انٹرویو کہ جن کی مخصوص شورت ہو تو شکوک و شبات تو چھوڑیں اپنے جھوٹا ہونے کا فیصلہ بھی انہوں نے کروا دیا بلنڈر مار گے اس میں اور ایک بڑا بلنڈر مار گے اہم بعد میں آپ کو چھوٹی سپتاتا ہوں اس سے آپ اندازہ کر لیں جیسے صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک قیدازم محمد علی جناہ کی طریق میں شامل ہوئے اچھا انہوں نے قیدازم کو جو ٹوپی جناہ کے اپ ہے وہ بھی خرید کے دی اور ان کو مشورہ دیا پہنیں چلیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی یہ کوشش کر رہے تھے کہ بتانے کی کہ میرے بانیے پاکستان سے بڑے تعلقات ہیں دو سو روپے کی ٹوپی لے کے دی ہے تو اس حساب سے ان کا مطلب تھا کہ مجھے اجازت ہے یا اس شخص کو بھی اجازت ہے کہ جس نے ان کو شروانی لے کے دی کبھی یا کوئی کام کیا کھل کے کرپشن کریں کھل کے پرابٹیاں منائیں ہر وہ پاکستانی جو اس دور میں موجود ہے وہ قادرز محمد علی جناہ کے پیچھے پاکستان کی تحریک میں حصہ رکھتا تھا اگر ڈالر روپے کی قدر دونوں کی ایک جیسے کریں تو ڈالروں میں تو آپ کو دیکھیں چودہ تولے سونے کے وزن کے مطابق وہ جو انہوں نے پیسے بتائے ہیں وہ کوئی سولہ لاکھ روپے بنتا ہے اب جسٹس صاحب نے قوم کو ٹوپی پنانے کی کوشش کی ہے اپنی پروپٹی کا حساب دے نہیں سکے وہ بانی ہے پاکستان کی ٹوپی دو سور پے جو آج کے سولہ لاکھ روپے بنتا ہے یہ انہیں یاد ہے انہیں پتا بھی ہے کس نے پنائی کیسے پنائی تو یہ پروگرام میں دیکھیں اس پر ڈیٹیل ہم پھر کسی پروگرام پوست مارٹم کروں گا ان کا میں تیسرے ایک انٹرویو کا ذکر کر دوں ہلکہ سا کہ وزیراعظم عمران خان کا جو ہوا اس میں بھی یوگر مسلمانوں کے بارے میں چائنہ پر بات ہوئی اس سے اگلا میرا ٹاپک بھی ریلیٹر جیز ہے سن لیجئے گا چائنہ سے کہ جی آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں یہاں پھر صافی مستی کر رہے ہیں پاکستان نے جواب کیوں نہیں دیتا پاکستان کو کرزہ ملا ہوا ہے عمران خان نے کہا ان کے اپنی سٹیٹ پالیسی ہے چائنہ کی وہ بہتر جانتے ہیں اب مغرب کی منافقانہ پالیسی نہ ہوتی تو اس طرح ہم دیکھیں مغرب ہر چیز کا جس طرح پروپاگنڈا کر لیں ہم نے ان کی بات مان کے سارا نہیں مان لینی بات کہ جی چائنہ میں سب کچھ ہو رہی ہے سیٹلائٹ سے جو تصاویر دکھائی جاتی ہیں وہ ان کیمپس کے بارے میں ہیں بلکل اسی طرح تھیاروں کے پھیلاؤں میں آپ کو پتا ہے عراق کی تصویریں دکھائی جاتی تھیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے جہری پروگرام کے مطلق سیٹلائٹ سے بڑی تصاویر دکھاتے رہتے ہیں رنگ برنگی اور کس کو پتا ہے سیٹلائٹ کی تصاویر کیا ہے عمران خان نے اسی لئے اس کا بڑا ایڈیل اور بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھیں دنیا میں بہت سے ممالک ہیں فلسطین ہے سومالیا ہے بہت ساروں نے ممالکوں کے نام لے لیے مسلمان ملکوں کے جہاں ظلم ہو رہا ہے انہوں نے بند روازوں کے پیچھے اپنے دوست سے بات کی ہے اور ہمیں تسلی بخش جواب ملے اب اس پوری ساری عبادی میں یوگر میں سارے مسلمان معصوم تو نہیں ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریاست کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں ان پر اگر وہ ایکشن لے رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے ان کی اپنی ریاست ہے لیکن اسی چین کے اوپر مشرق مغرب کی لڑائی کے نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے چین کے گرد جو گھیرا ہے اسے دن بے دن بڑا کیا جا رہا ہے اس میں 137 ممالک شامل ہو چکے ہیں اور یہ سب چین سے مطالبہ کر رہے ہیں انہا کہا کہ دیکھیں ایک شخص چین کی لیبارٹری سے نکلتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر باہر جالتا ہے کچھ ثبوت لے جاتا ہے اس کے بدلے میں اب کہا جا رہا ہے کہ انسپیکٹرز کو آپ اجازت دیں گے لیبارٹری کیونکہ وہان کی وہ لیبارٹری ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اور یہ شخص جو ہے یہ وائس منسٹر آس سٹیٹ سیکیورٹی ہے ڈانگ جنگویل اس کے نام ہے جنگوی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ میں گیا وہاں ملا اپنی بیٹی کو ہانگ کاؤں کے تھے نکل گیا وہاں اس نے ویسٹ کو یہ سارے ثبوت دیے وہ تمام معلومات دیں اور امریکہ کی انٹیلیجنس کو دیں اس نے کہا کہ یہ لیبارٹری تھی جہاں سے یہ سارا شروع ہوا معاملہ یہ وہ باولا اور یہ بندہ اس کے پاس سارے ثبوت ہیں کیونکہ کہتا ہے میں 18 جون تک اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا اب اس کے پاس اب چین کا جو میڈیا ہے وہاں پر چینی زبادہ میں بہت سی خبریں بھی ہیں اور وہ باہر بھی آ رہی ہیں لیکن ویسٹ نے اس کی بات کو پکا کر لیا ٹائم میں سوری بی بی سی نے سی این این نے یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا وہ لوگ پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پروپاگینڈا بھی کرتے رہے کرسا انہوں نے مل کے ایک بڑا بلوک بھی منا لے جس میں 137 ممالک سے لکھوا لیا چین پر پریشر ڈالنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چین کو کس طرح جوڑ جا لگے کبھی یوگر مسلمانوں کو کبھی اس میں ان تنازیات میں لانے کی وجہ وہ پریشر ڈالنے ہیں تاکہ مشرق اور مغرب دونوں کی جو ایکانومیز کا فرق ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے چین کی فورنڈ منسٹری کے سپوکسمن جو ہے پاکستان میں بھی کام کر چکے ہیں انہوں نے اس کو مکمل رد کر دیا انہوں نے کہا جی مغرب کسی طرح چین کو اس چیز پر زبردستی کنونس نہیں کر سکتا 137 ممالک جو اتحاد بنائے جو مرضی کر لیں کہ آپ آ کے ہماری لیبارٹریوں میں انسپیکٹر بنا کے بھیج دیں ہم کوئی عراق تو ہے نہیں نہ ہی ہم کوئی ایران ہے نہ ہی ہم شام ہے کہ آپ جب دل چاہے آپ آ کے ہمارا انسپیکشن شروع کر دیں یہاں سے وبا نکلی ہے وبا آپ کی طرح سے نکلی ہے انہوں نے لٹا الزام لگا دی اور آپ کو پتا ہو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر فوچی جو کہ جس وبا کا سب سے بڑا موجہ جس نے بتایا دنیا کو اور بہت سی باتیں کی ساری وبا کے بارے میں ماسک پہنو ماسک نہ پہنو دوائی دو سال بعد آئے گی یہ ساری انفرمیشن دینے والا بندہ جو کہ افریقہ میں بھی ابولا وائرس ساری دماریوں کے پیچھے تھا وہ شخص بھی جو پہلی لیبارٹری بنی تھی اس وقت تمدیقہ کی جو تھی اس میں بھی یہ پارٹ پارسلس کا حصہ تھا اچھا اب لوگوں کا جو کہنا ہے جی نہیں جی اصل وبا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے نکلی غار سے نکلی جانوروں سے نکلی لیکن یہ لوگ اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی چین کو پتا تھا چین کو کسی نہ کسی طرح پوری دنیا کی اس اکانومی کا ذمہ دار ٹھہرا کے دیوار کے ساتھ لگا کر الٹے سیدھے مکے مارے دبا دے بالکل اسی لئے سارے بلوکس بنائی جا رہے ہیں ساسییں کی جا رہی ہیں اور یہ ان کی معاشی اور ملٹری دونوں جو ان کی فوجی طاقت ہے اس سے ڈرے ہوئے ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو دبا دیا جائے بس اور وہ آگے سے دب نہیں رہے وہ آگے سے اپنا ظاہرہ زور دبیں گے بلکل نہیں ان کی صدی ہے ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان کی صدی ہے تو اس لئے اب آنے والے دنوں میں مشرق مغرب کی یہ جو لڑائی ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ مول لینے جا رہی ہے اس پر انشاءاللہ مزید تفصیلات بتاؤں گا ویڈیو میری تھوڑی کوئی لمبی ہو جائے گی آپ لوگ بور ہو جائیں گے اس کو پھر کسی ٹاپک میں میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا دیوز کے بارے میں بتانا بڑا ضروری تھا اس لئے اس پر کچھ بات کی امید ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجاز دیں